بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ ناظرین امید کرتے ہو کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں تو پیارے ناظرین آگئے ہوں میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب بھی کریں جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں تو آئیے جی اسی نیک دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ ولاگ میں نے کان سے شروع کیا ہے آپ کو پتہ چال گیا ہو گیا کہ صبح میں آگئی ہوں صبح صبح نماز تو میں پڑھ لیتی ہوں لیکن سبق جو ہے نا مباد میں پڑھتی ہوں تقریباً دس بجے یا نو بجے تو آٹھ بجے جب بچے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی میں اٹھ جاتی ہوں نا اتنی دیر تک جو ہے نا بچوں کو بھی تیار کر کے بھیج دیتی ہوں اور ساتھ میں جو ہے نا سبق بھی پڑھ لیتی ہوں تو آج میں نے قرآن پاک جو ہے نا وہ کوئی نہیں پڑھا کیونکہ ٹائم بہت کام تھا اس لئے آج فٹا فٹ سے جو ہے نا فٹا فٹ فٹا فٹ میں نے جو ہے نجی خالی یاسن پڑھ لیا اور تسبیح نکال لیا تو اس کے بعد جی آج پرانٹھے ہمارے گھر میں بننے والے ہیں جی میتھی والے پرانٹھے یہ دیکھے رات کو بچوں نے نا جو میرے ساتھ مل کے ان کو جو ہے پتے اتار کے رکھ لیے تھے اور ابھی اس کو کرتے ہیں واش کر کے رکھتی ہوں اتنی دیر تک اس کا پانی خوشک ہو جائے گا اور ساتھ میں جو ہے نا دوسرے کام دیکھ لیتی ہوں تو یہ دیکھیں جی آج کال جو ہے نا موسم تھوڑا سا چینج ہو ہو رہا ہے تو بڑا اچھا بھی لگ رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا برطن بھی ابھی میں نے تھوڑے سے واش کرنے تھے لیکن میں نے سوچا کہ سب سے پہلے جو ہے نا اس کو میں اچھی طرح واش کر کے رکھتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے نا آٹا گوند لیتے ہیں کیونکہ اس کا پانی جب تک خوشک نہیں نہ ہوگا تو پھر یہ پرانٹے کے اندر جو ہے نا اچھی طرح لگے گا بھی نہیں سب سے پہلے جو ہے نا اس کو سیٹ کرتے ہیں اچھا جی اس کو میں نے اچھی طرح واش کر لی گیا اور اس کو جو ہے نا خوشک کرنے کے لیے رکھتے ہیں تو اس کے بعد یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ سارے سٹیپس کے اس کے بعد جی میں نے اس کو ابھی رکھا ہی تھا تو ساتھ میں میری بھابی آگی اس کے ساتھ تھوڑی دیٹھ کے لیے بیٹھ گئی تو وہ بیٹھے بیٹھے کافی ٹائم ہو گیا تھا تو بچے جو ہیں آج جو ہے نا لیٹ ہی ہو گئے تھے آج یہ دیکھیں میرے آج کام الٹے پلٹے کیونکہ کام لگی ہو نا تو پھر کوئی پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کیا کر رہی ہوں تو بالوں کو جو ہے نا میں نے آئی لگایا ہوئے تیل سرسوں کا تیل تو ایسے دیکھیں بال بھی میرے جو ہے نا چمک رہے ہیں اور ساتھ میں ہاں جی تو اچھا جی یہ ساتھ میں جو ہے نا برطن میں نے واش کرنے شروع کر دیئے تھے یہ دیکھیں رات کے آج جو ہے نا رات کو کچھ برطن پڑے ہوئے تھے نہیں تھے واش کیے کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا لیٹ ہوگی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ چلیں جی اس کو چھوڑی دیتے ہیں تو صبح انشاءاللہ واش کریں گے تو یہ ایک دو چھوٹی دیجگیاں تھی اور ساتھ میں کچھ جو ہے نا برطن تھے چھوٹے مٹے تو وہ باقی کی جو ساری چیزیں وہ میں نے صاف کر دی تھی چلہ وغیرہ جو ہے وہ بھی صاف کر دیا تھا شلف بھی صاف کر دی تھی بس یہ دو سے تین برطن رہ گئے تھے اور یہ جی دیکھیں اس کو جو ہے نا اس کو اچھی طرح ادھر سے نا جو شلف کے اوپر میں نے رکھا ہوا تھا تو واضح آ رہی تھی اور صحیح طرح نا جو ہے نا اس کی کٹائی بھی نہیں تھی ہو رہی اس کو میں نے ادھر رکھا نیچے اور اس کے نیچے میں نے ایک رکھا کپڑا اس کے اوپر رکھ کے تو یہ دیکھیں جی ساتھ میں دودھ میں نے رکھا ہوا تھا اور میں بھول گئی کہ ساتھ میں دودھ کو بالا دلانا ہے تو بال دلانا ہے تو ساتھ میں جی ادھر بیٹھ کے جو ہے نا میں وہ والا جو کام ہے وہ کار رہی تھی اور ساتھ میں ادھر بیٹی کو میں نے دیکھا ہے کہ ادھر جاؤ دیکھ کیا ہو یہ نہ ہو کہ دودھ جو ہے نا سارا گیری نہ جائے کافی یہ اچھا گیا ایسا آ رہا تھا اس لیے تو یہ دیکھیں جی ایک طرف سے آپ دیکھ رہے کہہ رہے ہوں گے کہ دو طرف سے دودھ کیوں پڑا ہوا ہے ایک طرف سے جو ہے نا چھوٹا نواسہ آیا ہوا ہے اس کے لیے دودھ رکھتی ہوں اس کے اندر تھوڑی سی جو ہے نا دو سے تین دانیں ڈال دیتی ہوں سونف کے کیونکہ وہ ابھی چھوٹا ہے اچھا جی اس کو اچھی طرح میں نے جو ہے نا کوٹ لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈالیا سورہ میرچ اور نمک اس کے بعد جی میں نے تھوڑی سی اس کے اندر ڈالیا کالی میرچ اور اس کے بعد جو میں نے ڈالیا سوکہ دھنیا اور اسی کے ساتھ جیس کے اندر میں نے ڈالی ہلکی اسی ہلدی یہ سارے مسالے میں نے ڈال کے اس کو اچھی طرح اب چمچ کے ساتھ مکس کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل تیار ہوگی ہے کیونکہ میں نے اس کو جو ہے نا جیسے کہتے ہیں نا وہ اوبالہ وغیرہ کوئی نہیں ہے کیونکہ اگر اس کو اوبال لینا تو پھر اس کا ذیکہ جو ہے نا بلکل چینج ہو جاتا ہے اچھا جی آٹا میں نے تھوڑا سا گوندہ تھا کیونکہ آج بیٹا بھی نہیں تھا گھار اور باؤ بھی نہیں تھی گھار وہ گئے ہوئے تھے ادھر تو وہ ماشاءاللہ شام کو آئے تھے اچھا جی اس کے بعد یہ دیکھیں جی اس کے اندر میں نے پرانٹے کے اندر جو ہے نا میتھی اچھی طرح لگانی شروع کار دی ہے یہ دیکھئے تو ماشاءاللہ صاحب جو ہے نا کھا کے کہہ رہے تھے کہ واقعی میں بہت ہی مزے کی بنی اچھا میں نے آج ایک آپ سے اور بات شیئر کرنی تھی کہ آپ سمجھتے ہوں گے شاید اس کو نا کھانا وغیرہ بنانا کوئی نہیں آتا اس لیے کبھی اس نے کھانا ہی نہیں بنایا کھانا مجھے بڑا بنانا آتا ہے بڑی میں چیزیں ریسپنگاں بھی بناتی ہوں لیکن ٹائم نہیں ہوتا اگر ساری باتیں اور سارے کام آپ کے ساتھ شیئر کریں تو پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے تو میں نے سوچا کہ چلیں آج کے بعد میں آپ کے ساتھ ساری روٹین شیئر کار دیتی ہوں دو سے تین دن ہو گیا ایسے ہی بس یہ دیکھ لیں اچھا جی یہ دیکھیں اس کو میں نے ماشاءاللہ اس کے اچھی طرح تیار تو کیا پھر بھی جو ہے نا اس کا تھوڑا سا ہو گیا مسئلہ کہ جو میں نے پرانٹھے کے اندر لگایا نا یہ میری پسند کا نہیں بنا یہ دیکھیں تو جس طرح میں چاہ رہی تھی اس طرح نہیں بنا کیونکہ آٹا بھی میں نے بلکل ابھی گندا تھا اور اس کو بھی میں نے جو ہے نا ابھی سے ہی بنا کر لگا دیا کیونکہ جلدی جلدی میں تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ چلیں اس کو نا ابھی نہیں میں اس طرح کروں گی بیلوں گی نہیں اب ابھی اس کو نا ہاتھ سے بناؤں گی تو پھر بیٹی کہہ رہی تھی کہ نہیں ماما آپ ایسا کریں اس کو بیل کی بنائیں کیونکہ ابھی آپ کو نا سمجھ نہیں آ رہی میں کہا چلیں جی ٹھیک ہے اس طرح دیکھ لیتے ہیں دو طریقے میں نے کر کے دیکھیں ویسے ما شاء اللہ ٹھیک ہی بن گیا تھا لیکن ایک سیڈ پہ میں نے رکھی ہوئی تھی چائے اور دوسری سیڈ پہ جو ہے نا میتھی والے پرانٹھے بن رہے تھے میتھروں والے کہہ رہے تھے میتھرے میتھرے تھے ہاں جی میتھرے تھے میتھرے والے جو ہے نا پرانٹھے بنائے تھے آج بڑے مزے کے بنے تھے میں تو کہہ رہی تھی میتھی والے ہیں ہاں میتھی میتھرے ایک ہی چیز ہے لیکن تھوڑا آسا ان کا ذیکہ جو ہے نا وہ چینج ہوتا ہے جو وہ جو ہوتے ہیں وہ کڑوے ہوتے ہیں یہ تھوڑے سے جو ہے ان کی خشبو بہت اچھی ہوتی ہے تو بچوں نے کھائے ہیں تو آج بڑے خوش ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ ماما آج تو ہاں نے پہلی دفعہ کھائے ہیں واقعی میں ہاں نے کبھی نہیں تھے بنائے آج میاں صاحب لے آئے تھے تو میں نے ان کو بولا کہ چلیں جی میں بنا آکے آپ کو پہلے چیک کراتی ہوں وہ بیٹھ کے انتظار کر رہے تھے اور ساتھ میں ویڈیو دیکھ رہے تھے تو یہ دیکھیں جی آپ کو ہیلو ہیلو بائے بیکار رہے تھے اور ساتھ میں میں نے ان کو بولا کہ پہلے آپ چیک کریں کہ پرانٹھا کہتے ہیں آپ چیک کرو میں کہہ نہیں آپ کرو یہ جی ساب سے پہلے جو ہے نا وہ کہہ مجھے ہی چیک کراتے ہیں جو بھی کیوں چیز بنا کر دیتی ہوں تو کہتے ہیں آپ چیک کرو ان کو پتہ نہیں کیا لگتا ہے کہ اس کے اندر نہ کوئی طویز بغیرہ نہ ڈال لے ہو اس لیے اچھا جی اس کے بعد جی ہم جو ہے نا میں نے بھی بنا لی گئے تو پرانٹے اپنے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی بنا لیا تھا اور ساتھ میں میاں صاحب کے لیے بھی بنا دیا تھا تو اس لیے آج ہم بیٹھ کے جو ہے نا سارے بچے اور میں ناشتہ کار رہے ہیں تو پیانے ناظرین آج کی ویڈیو جو اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے سبسکرائب ہی کرنا ہے اس کے بعد جی آگی تھی شام کی باری چار بجے جو ہے بیٹا اور بہو آنے لگے تھے انہوں نے فرمیش کی تھی کہ ہمارے لیے جو ہے نا آپ نے آج بنانی ہے بریانی تو میں نے جو ہے نا سٹارٹ کی کار دی تھی میں نے کہا چلے ان کے آنے سے پہلے جو ہے نا ایک تو پ پانچ بچے لائٹ چلی جاتی ہے اور اس سے پہلے پہلے جو ہے نا جلدی جلدی سے جو ہے نا یہ بریانی بنا لیتی ہوں اچھا جی پیاز میں نے کٹنگ کار کر رکھے ہوئے تھے اور ساتھ میں ٹمارٹر بھی میں نے کٹنگ کار لی گئے اور ساتھ میں جو ہے چاول جو ہے وہ میں نے بیٹی کو دی گئے اس کو میں نے بولیا کہ آپ اس کو نا اچھی طرح چون لاؤ ساتھ میں جو ہے چکن وہ میں نے اچھی طرح واش کر کے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں جی ساتھ میں ادرک اور لسن کا پیسٹ بھی بنا رکھا ہوا ہے ساری چیزیں میں نے ادھر رکھی ہوئی ہیں کال جو ہے نا تھوڑا سا ہو گیا تھا مسئلہ ہود کو کیونکہ اس کے اندر سے نا آئل وغیرہ جو ہے نا وہ نیچے گیر رہا تھا تو اس لیے میں نے نیچے بیٹھ کے کال جو ہے نا بلاو بنایا تھا آج جو ہے بریانی کی فرمایش ہوگی تھی وہ بنانے لگ پڑی ہوں تو میں نے سوچا کہ کیوں نا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اگر آج کی جو ہے بریانی اور آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ نے ضرور ل شیئر کرنا ہے سبسکرائب ہی کرنا ہے اچھا جی اس کی جو بالٹی ہے نا وہ میں نے اوپر رکھ دی تھی چھات پہ واش کرنے کے لیے چاول رہ گئے تھے تھوڑے سے وہ میں نے ڈال دیئے تھے اس دیجگے کے اندر اور یہ دیکھے دوبارہ سے میں نے ادھر ہی رکھ دی گئے اور اسی کے ساتھ ہی جی میں نے آئل گرم ہو گیا تھا اس کے اندر میں نے ڈال دیا تھا پیاز پیاز کے ساتھ ہی ڈال کے تو اس کے ساتھ ہی جو میں نے رکھ دیا تھا اس کے اندر ادرک اور لسن کا پیس ڈال دیا تھا ساتھ میں چاولوں کے لیے میں نے پانی رکھا ہوا ہے پانی کو بال آ جائے گیا ساتھ میں چاول ڈال دیں گے اور ساتھ پیاز جو ہے براؤن ہو گیا تھا اس کے اندر جو ہے نا ہلکا سا پانی ڈالیں گے اور ساتھ میں پانی خوشک کر کے ساتھ میں اسی کے ساتھ ہی جو چیکن چیکن کو اچھی طرح فرائی کریں گے اور اسی کے ساتھ یہ مسائلے ڈال دیں گے پہلے جو ہمیں بناتی ہوں نا تو وہ بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے کیونکہ آج جلدی میں بنا رہی ہوں تو اس لیے جو آلو بھی میں نے اس کے اندر ہی جو ہے چکن کے ساتھ ہی ڈال دینے ہیں اور پہلے میں سے کرتی ہوں آلو کو لیدہ بال لیتی ہوں تو ساتھ میں جو انڈے ہوتے ہیں ان کو بال لیتی ہوں تو وہ پھر بڑے مزیدار ہو جاتا ہے کام آج میں نے جلدی میں بنائی ہے تھوڑی سی تو ساتھ میں انڈے بھی نہیں میں نے ڈالے میں نے کہا چلیں جی ابھی تھوڑا سموسم بھی چینج ہو گیا ہے اور آپ کو تو پتا ہے نا منگائی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ ویسے بھی نا ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ انڈے ہی ڈالے تو پھر بریانی بنتی ہے بریانی جو ہے نا ایک ہاتھ کا ذیکہ ہونا چاہیے تو اس کے بعد جو ہے نا ساری چیزیں مزے کی بنتی ہیں یہ دیکھیں جی ساتھ میں میں نے سوچا کہ چلے جتنی دیر تک نا چکن جو ہے نا فرائی ہو رہا ہے اتنی دیر تک جو ہے میں ہری مرچنٹ کاٹ لیتی ہوں ساتھ میں جی یہ دیکھیں جی ٹوماٹر تقریباً میں نے آج کا ٹوماٹر بہت اچھے ہیں اور سستے بھی ہیں وہ بھی میں نے زیادہ ڈال دی ہیں تو آپ نے آج ضرور مجھے نا لائک اور شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب بھی کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کیا کریں پوری ویڈیو واج کیا کریں تو اچھی لگے تو ضرور اچھا سکمنٹ بھی کیا کریں اچھا جی اسی کے ساتھ ہی میں نے تین چمچ اس میں نمک ڈال دیا تھا دو چمچ سرخ میرچ کیونکہ تھوڑی سی بچے کہہ رہے تھے سپائسی ہونی چاہیے تو ساتھ میں میں نے جی اس کے اندر گالی میرچ ڈال لیا اور حلدی ڈال لی اس مسالے میں نے سارے ڈال دی ہیں ڈال کے اس کو اچھی طرح بھون لیتے ہیں اسی کے ساتھ ہی جب یہ ذرا نرم ہو جائیں گے ٹماتر تو ساتھ میں ڈال دوں گی اس کے جو میرے پاس آلو کٹے ہوئے ہیں اور ساتھ میں یہ دیکھیں جی ساتھ میں نا بچی بیٹی مری کہہ رہی تھی کہ ماما آپ کہہ رہی ہو کہ میرے سارے میں درد ہو رہی ہے تو میں کہہ ہاں ہوتا رہی ہے تو کہتی ہے تھوڑا سا نا دودھ آپ گرم کر کے میں آپ کو دیتی ہوں چینی ڈال کے وہ پی لے اکثر میرا ایسا ہی ہوتا ہے کبھی ایک بار نا تو کل ایک میں نے کام تھا پالر میں تو وہ ایک میں اپنی دوست کے ساتھ گئی ہوئی تھی ادھر ہمارے نزدیک ہی تھی اس کی وجہ سے شاید وہ جو نا کیمیکل تھے ان کی وجہ سے نا میرے سارے کو اتنی درد تھی نا رات کو بھی تو پھر میں نے اس لیے جو یہ دودھ جو ہے نا میری بیٹی نے میرے لیے تیار کیا کہہ رہی کہ ماما اس کے اندر چینی ڈال کے آپ پیئیں اچھا جی آلو بھی میں نے ڈال دیا اور ساری چیزیں ڈال کے تو میں نے ان کو اچھی طرح بھون لیا تھا اور ساتھ میں پانی گرم ہو گیا تھا چاول میں نے ڈال دیا تھا چاول کو پانی اتار لیا یہ دیکھے ساتھ ساتھ میں ساری چیزیں آج آپ کو بتاتی جا رہی ہوں کیونکہ کوئی بھی چیز مس نہ ہو تو یہ دیکھے جی چاول جو ہے وہ اچھی طرح ان کا پانی اتار لیتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے نا یہ بھی جو ہے مسالہ ہمارا اچھی طرح بھون چکا ہے آلو اور چکن ساری چیزیں جو ہے ان کو میں نے اچھی طرح بھون لیا تھا وہ سوری اچھی طرح ان کو بھون لیا تھا اور اسی کے ساتھ ہی جی تیہ لگاتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آج کی جو ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی اور آج کی ریسپی جو ہے نا وہ تو سب کی فیورٹ ہے اور میرے بچوں کی تو یقین کرے کہ میری فیملی کی جو ہے سب سے زیادہ فیورٹ ہے اور اس کے بعد جو بہو آئی ہے اس کو میں نے ایک دفعہ کھلائی ہے تو وہ کہتی ہے کہ امی جی میرے لیے تو ضرور بنائیں آج تو میں نے جی اس کے فرمیش پہ آج جو ہے بریانی بنا دی یہ دیکھیں پہلی تیہ لگائی ہے اس کے اوپر ڈالیں گے جی یہ سارا جو میں نے مسالہ بنایا ہوئے یہ ڈال دیں گے چکن اور آلو اور اسی کے ساتھ اس کے اوپر میں نے باقی کے چاول ڈال دی اور اس کے اوپر میں نے دھنیان ڈالا اور آپ چاہیں تو اس کے اندر اور بھی کچھ جو مسالے آپ کے پاس جو جو آپ کو پسند ہو وہ آپ ڈال سکتے ہیں کیونکہ بریانی مسالہ میں نے اس کے اندر ہی ڈال دیا تھا ابھی میں نے کوئی نہیں ڈالا یہ دیکھیں جی اور ساتھ میں اس کے اوپر میں نے فوٹ کلر تھوڑا سا ڈال دیا تھا تو اتنا پیارا اس کا کلر آئے گا ابھی سے یہ دیکھئے گا دیکھیں ماشاءاللہ چاول بھی اچھی طرح جو ہے نا بہت اچھے تھے تو وہ بنے بھی بہت زیادہ اچھے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں جی ان کو میں نے دام لگا دیا تھا یہ دیکھیں دام لگانے کے بعد تقریبا سات منٹ بعد میں نے اس کا دام کھول کے اس کو اچھی طرح مکس کار دیا ہے ابھی اس کا کلر جو ہے نا تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ ابھی بہت گرم ہے تو اس لیے جو ہے نا اس کی صحیح طرح میں نے مکس بھی نہیں ان کو کیا تو بعد میں انشاءاللہ میں آپ کو ڈال کے دکھا دیوں گی اچھا جی اس کے بعد جو ہے نا بیٹا لے کے آ گیا تھا اٹا سو بھائی میں نے گندم صاف کی تھی اور میں نے بیٹے کو بولا کہ وہ جو ہے نا اٹا جو ہے لے کے دے جائے مجھے تو میں نے اس کو فون کیا تو وہ آ گیا تھا وہ لے آیا تھا اٹا اور اس کو ڈالتے ہیں ڈرام کے اندر یہ دیکھیں جی تو میں نے میاں صاحب کو آواز دیا تو وہ شاید اوپر دیکھ رہے تھے ویڈیو ان کو نہیں آواز گئی تو میں نے کہا چلیں جتنی دیر تک انہوں کا انتظار کرنا ہے نا اتنی دیر تک میں ڈال لیتی ہوں تو بیٹی کہہ رہی تھی کہ ماما آپ نا بس جلد بازی کار لیتی ہوں میں کہے کچھ بھی نہیں ہوتا اچھا جی یہ میں نے ڈال دیا تھا اس کے اندر تو ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں جی اب اس کو جو ہے نا میں رکھوں گی ادھر اور ساتھ میں بیٹے بہو جو ایل وہ لے کے آئی تھی انڈے اور ساتھ میں گاجنیں لے کے آئی اپنی امی کے گھر سے تو یہ دیکھیں جی اتنی ساری گاجنیں لے کے آئی ہیں کہ میں نے کہا کیا کرنی تھی کہہ رہی تھی کہ امی کہہ رہی تھی جلدہ بنا لینا یہاں کے یہ دیکھیں ساتھ میں اس کا اسمان ابھی اسی طرح پڑا ہوا ہے سب سے پہلے میں نے آپ کو گاجنیں دکھائی ہے اور بیگ ادھر یہ ابھی پڑا ہوا ہے یہ ساتھ میں میرا ڈریس پڑا ہوا ہے کچھ چیزیں ہیں پہلے ہی میں نے رکھی ہوئی تھی کمرا میں نے کالوس کا صاف کار دیا تھا اچھی طرح تو پیار ناظرین آج کی جو ویڈیو ہے ضرور آپ نے لائک اور شیئر کرنی ہے اور سبسکرائب بھی کرنا ہے اور سب سے پہلے آتے ہی مجھے کہہ رہی تھی کہ ماشاءاللہ خشبو بھی اتنی اچھی آ رہی ہے اور امی آج آپ کو میں نے جو انا بریانی کھلانی ہے میں نے کہا چلیں جی اس طرح کار لیتے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں اچھا مجھے کہہ رہی تھی کہ اتنی سی کافی ہے میں کہہ نہیں میں تو بہت ہی کام کھاؤں گی کیونکہ ابھی جو ہے نا تھوڑی سی گرم بھی ہے اور ساتھ میں جو ہے نا مجھے کہہ رہی تھی کہ میں کہہ چلیں جی آپ آپ مجھے کھلائیں اور میں آپ کو کھلاتی ہوں تو کہتی ہیں چلیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھا جی صاحب مجھے کہتے ہیں کہ بہو کو دکھاوا 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 نہیں ہوتا یقین کریں یہ بہو جو میں لے کے آئیں ہوں نا میری اپنی فیورٹ بہو ہے فیورٹ اس لیے ہوتی ہے کہ میں اپنی پسانت سے لے کے آئیں ہوں میں دل سے اس کو لے کے آئیں ہوں اہم اللہ علیکم میں بھی بھر کیا ہم نے ٹک ٹک گرمیاں آگئی ہیں انہیں میڈم سا دکھڑی ہوں پکھا لایا کروں میں نے بیس طرح لاتا ہے میڈم چول پڑھائے نہیں بریانے طبیعت اخراب ہوگئی سیلتیں ہوں کہ میں پریشان ہوئی ہیں میں دوائی لے ہوں نہیں ہے پھر ہوں میں نہیں لے ہوں میں انہوں کہ دوائی لائے دو دن ہو گئے تھے زیادہ ہی آپ کے ساتھ روٹین شیئر کر دی تھی بہت زیادہ اس لیے نا ساپ کی نظر لگ گئی ہے مجھے تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا اچھا جی آج بڑا اچھا مجھے لگتا ہے کمنڈ آیا ہوگا کہ وہ جو ویڈیو میں کچھ بولا ہوگا روٹی کھل گئی ہے تو ایسے نا آواز ساہ ساتھ ریکارڈ کریں نا تو بڑی اچھی لگتی ہے کیونکہ بندہ ساہ ساتھ ایسے فوش بھی ہو جاتا ہے اور اور کوئی نہ کوئی بات نکل آتی ہے بندہ پھر ہس بھی لیتا ہے بندہ رام سے پڑتا ہے اچھا جی شام کی روٹین آج صبح سے لے کے شام تک کی روٹین جو ہے نا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگر آپ کے ساتھ ساری باتیں ہیں سارے کام شیئر کریں نا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے تو میری سارا دن کی روٹین کچھ ہی ستر ہی ہوتی ہے کیونکہ صبح بچے سکول چلے جاتے ہیں اور بہو آ جا گئی ہے ماشاء اللہ اپنے گھار تو وہ بھی میں نے آپ کو دکھایا کہ وہ گاجریں بھی لے کے آئی ہے اور اس کے بعد اس کے آتے ہی پسند اس کو بڑی پسند تھی وہ کہہ رہی تھی کہ میری فیورٹ ہے تو اس کی پسند کی جبریانی بنائی پھر اس کے لیے تو ابھی میں فارغ ہو گیا آگے ہوں چھت پہ ابھی سو جاتے ہیں تھوڑی سی طبیعت آج نہیں ٹھیک انشاءاللہ خیر کرے گا اور آپ کو سو جاؤں گی تو ٹھیک ہو جائے گی ملتی ہے پھر اسی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب بھی کر دیں تب تک کے لیے اللہ حافظ بائے بائے